السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ لمین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کریں گے اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں ان کی شخصیت کیا ہے کیسی ہے اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے دس باتیں انشاءاللہ رکھیں گے سب سے پہلی بات ان کی ماں کے تعلق سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام مریم بنت عمران بڑی پاک باز نیک صالحہ تقوی شعار اور ولیہ اللہ کے عبادت گزار خاتون تھی اس کی تفصیل جاننے کے لئے آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے 45 کا مطالع کر سکتے ہیں بات نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزے کے ساتھ ہوئی اللہ رب العالمین نے بغیر کسی مرد کے ملاب کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے یہ جاننے کے لئے آپ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 26 تک کا مطالع کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں تیسری بات عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خواری کے وقت ہی یعنی ابھی گود میں تھے اسی وقت ہی عام بچوں سے ہٹ کر زبان سے اپنی ماں کی پاک بازی کا اعلان کیا کہ جب قوم والوں نے پوچھا یا اختہاروں نہ ماکان اے مریم یہ تیرے ہاتھ میں یہ بچہ کیسا ہے جبکہ نہ تیری شادی ہوئی نہ تیرا باپ زانی تھا نہ تیری ماں زانیہ تھی وہ سب نیت تھے تو تجھ سے یہ حرکت کیسے ہوئی یعنی وہ یہ سمجھ رہتے کہ حضرت مریم جو ہیں یہ معادلہ زینہ کر کے آئی ہیں اور اسی سے اس بچے کی پیدائش ہوئی ہیں تو انہوں نے اشارہ کر دیا اس بچے کی طرف قوم والوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں تو اسی اصنا میں اللہ کے حکم سے وہ بچہ یعنی حضرت عیسی علیہ السلام بول پڑے اور پھر پوری تفصیل یہ جاننے کے لیے آپ سورہ مریم کی آیت نمبر 27 سے لے کر 34 کا متعلہ کر سکتے ہیں چوتھی بات اس سلسلے کی حضرت عیسی علیہ السلام کو بہت سارے کمالات اللہ رب العالمین نے عطا کیے معجزے دیئے اور حضرت عیسی علیہ السلام یہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں اور ان کے ہاتھوں بہت سارے معجزے اللہ کے حکم سے سادر ہوئے ہیں بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام ان پانچ بڑے پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اولو العظم پیغمبر کہا جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام حضرت نوع علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسی علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جیسا کہ اللہ نے سورہ نیسیٰ کی آیت نمبر 171 میں کہا اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کے اندر اس بات کا تذکرہ پانچوی بات جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور نصرانیوں کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اللہ کی کوئی بیٹی نہیں اس کی کوئی بیوی نہیں لم یلد ولم یلد حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک آپ دیکھ سکتے وَقَالُتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس کا متعلہ آپ کر سکتے ہیں جس کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے چھتی بات اس حوالے سے عیسی علیہ السلام معبود نہیں ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ ہے وہی عیسی ابن مریم ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ مائیدہ کی آیت نمبر 72 میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسی ابن مریم تو عیسی علیہ السلام معبود نہیں ہیں وہ رب نہیں ہیں وہ خالق و مالک نہیں ہیں وہ اللہ نہیں ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر اسی پر بندے کا انتقال ہو جائے ساتوی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسی ہمارے گوڈ ہیں ہمارے رب ہیں عیسی معبود ہیں علیہ السلام تو اس تعلق سے اللہ کا القیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام سے سوال کرے گا پوچھے گا جیسا کی سورة المائیدہ کی آیت نمبر 116 116 سے لے کر 118 تک اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا یا عیسی ابن مریم آنت قلت لنناس اتخیدونی و امی الہین من دون اللہ عیسی ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو تو حضرت عیسی علیہ السلام کہیں گے سبحانکہ ما یکون لی ان اقول ما لیسا لی بحق اللہ تیری ذات پاک ہے مجھے یہ حق ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی اللہ میرے دل میں کیا ہے وہ تو جانتا ہے لیکن تیرے نفس کے اندر تیرے اندر کیا چل رہا ہے اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے تو اس تعلق سے اللہ کا القیامت کے دن حجت قائم کرنے کے لئے لوگوں پر سوال پوچھے گا حضرت عیسی علیہ السلام سے اٹھوی بات عیسی علیہ السلام کو جب ان کے دشمنوں نے قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر انہیں کی شکل کا ایک آدمی اللہ رب العالمین نے وہاں پہنچا دیا اور اس کے بعد لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ لوگوں نے سولی دے دی ہے حضرت عیسی علیہ السلام کو جب کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم نہ ہی ان لوگوں نے قتل کیا حضرت عیسی علیہ السلام کو نہ ہی سولی پر لٹکایا بلکہ کنفیوزن کا شکار ہے کنفیوزن کا شکار بررفعہ اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے آپ سورة النساء کی آیت نمبر ون ففٹی سیون دیکھ سکتے ہیں نومی بات اس حوالے سے کہ عیسی علیہ السلام کو زندہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اب جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت قائم ہونے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو بائیس اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام عادل اور انصاف کرنے والے بن کر اس زمین پر اتریں گے صلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ دجال کو بھی قتل کریں گے شادی کریں گے ان کی بیوی بچے ہوں گے لوگوں کی امامت کرائیں گے لوگوں کے امیر بنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے اب وہ نبی اور رسول بن کر اس دنیا کے اندر نہیں آئیں گے اس لیے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی اور آخری رسول تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم قیامت کے قریب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانی ہے آخری بات اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا لوگ جشن مناتے ہیں پچیز نسمبر کو تو جو کوئی بھی اس جشن میں شامل ہوتا ہے یا میری کرسمس کہتا ہے یا کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو گویا کہ وہ دو چیزیں مانتا ہے ایک چیز یہ ہے کہ پچیز دسمبر کو عیسیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت خجور کے پکنے کا موسم تھا جیسا کہ سور مریم کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جبکہ پچیز دسمبر اور جو ہے یہ سردی کا موسم ہے جس ماحول جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ تصور کریں کہ خجور پکنے کا موسم جو ہوتا ہے وہ گرنی ہوتا ہے مئی جونجولائی کا مہینہ ہوتا ہے اور یہاں جشن کم بنایا جا رہا ہے پیدائش کا پچیز دسمبر کو جو کی سردی کا جاڑے کا موسم اوہ کرتا ہے تو گویا کہ اگر آپ شرح ہوتے ہیں تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پچیز دسمبر کو پیدا ہوئے جو کی حقیقت کے خلاف ہے اسی طریقے سے جو کوئی بھی میری کرسمس کہتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے معاد اللہ بیٹا جنا اس نے اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کیا اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی تھری تک کی جو باتیں ہیں اس کے خلاف ہے اس لیے ہم سبھی کو کرسمس ڈے منانے سے بچنا چاہیے کفار کے تیوار میں شریک ہونے سے بچنا چاہیے غیروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے بڑے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے لہٰذا چاہے وہ کسی نبی کی بڑے ہو کسی نبی کی پیدائش کا جشن ہو شریعت نے ہم سب کو ان چیزوں سے منع کیا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی تعلیم دی ہے تو یہ دس چیزیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کرسمس کے تعلق سے الگ الگ پوائنٹ کے ذریعہ آپ کے سامنے رکھی گئیں تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے پیغمبر ہے رسول ہے ہمیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے ہمیں ان کو بھی تسلیم کرنا ہے لہٰذا ان کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے اور اپنی ایمان کو مضبوط کرنے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اور بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکان تستمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ